میرے ارشی الہی پر سجدہ ریزو مقام رضا کے انوار حاصل کر خدخلی فیل عبادی اور میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ روح جب جسم کو چھوڑتی ہے ارشی الہی پر سجدہ ریزو جاتی ہے مقام رضا کے انوار تجلیات پاتی ہے اس کے بعد وہ کون سے بندوں کی جماعت ہے جس میں روح شامل ہو جاتی ہے کیا اس جسم سے نکلنے کے بعد ارشی الہی سے آگے کوئی دوسرے جسم موجود ہے جن کے اندر وہ حلول کر جاتی ہے صراحت کر جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے اگر ایک جسم سے نکل کر وہ پھر دوسرے جسم میں جائے اسی کو آوہ گون کہتے ہیں اسی کو تناسب کہتے ہیں یہ آری اور ہتوہ کا مذہب ہے اسلام اس کو سرسر گمراہی کی بہت بڑی وجہ اور سبب قرار دیتا ہے کوئی وہ دوسرے جسموں میں داخل نہیں ہوتی انہا القرآن یفصروا بعدہو بعدا بہت سارے مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جہاں خود قرآن اپنے دوسرے مقام کی خودی تفسیر اور وضاحت فرما دیتا ہے قرآن پاک کے آخری پارے سورہ نازیات کی آیت امر پانچ میں ہے فَلْمُدْبِرَاتِ اَمْرَا اللہ پاک رشاد فرماتا ہے کہ مجھے ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم ہے اور ان کامل مومنین کی مبارک روحوں کی قسم ہے فَلْمُدْبِرَاتِ اَمْرَا جو میرے اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں مدبرین امر یہ روح جسم کو چھوڑتی ہے عرش الہی پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے کاملین کی مقام رضا کے انواروں تجلیات پاکتی ہے فَدْخُلِیفی عبادی اور اللہ کے مدبرین امر بندوں کی جماعت میں شامل ہو کر قیمت کے قائم ہونے تک دنیا کے نظام کو چلاتی رہتی ہے کافروں منافقوں کی روحیں وہ تو سجین کے اندر بند کر دی جاتی ہیں مرنے کے چالیس دن بعد فیصلہ آ جاتا ہے عام مومنین کی روحیں چالیس دن تک تو کوئی کافر ہے منافق ہے مسلمان ہے مشرق ہے جو بھی ہے چالیس دنوں تک علا افنیت القبور ہے ان کی قبروں کے اوپر روحیں موجود رہتی ہیں جیسے چالیس دن مکمل ہوتے ہیں مستقل فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس روح نے سجین میں جانا ہے یا آلہ اللیجین کی طرف جانا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسمیں اسے تو آلہ مقام اللہ نے کائنات خلق میں ارشی اسے اولہ سے لے کر تحت سلاة تک کوئی پیدے نہیں کیا تمام انبیاء اکرام جن کا وصال ہو چکا چار ہستیوں کا وصال نہیں ہوا علماء کی تحقیق ہے کہ چار ہستیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سیدنا عدریس علیہ السلام سیدنا علیہ السلام ان ہستیوں کا بھی وصال نہیں ہوا قربے قیامت میں ہوتے باقی تمام حسنی انبیاء اکرام رسول اللہ نے ازام کا وصال ہو چکا ان کے جسموں سے آلہ چونکہ اللہ نے کوئی مقام پیدے نہیں کیا ان کی روحیں مبارک بھی جاتی ہیں عرش الہی پر سیدہ ریز ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور جود و نوال سے فیض جاب ہوتی ہیں اور جیسے ہی ان کے امتی ان کے مبارک جسموں کو ان کی مبارک قبروں میں دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں ان کی روحیں عرش الہ سے پھر اپنے جسم میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں جیسے وہ آلہ میں دنیا میں تھے اس سے بھی آلہ جسمانی زندگی کے ساتھ آلہ میں برزخ اور قبر میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں سید المحققین علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی جن کا وصال بارہ سو پنتالیس یا بارہ سو ستر ہجری میں رد المحتار حاشیہ در مختار میں آپ نے تین حوالے اس پر نکل فرمائے در مختار جس کو ہم فتاوہ شامی کہتی ہیں اس کے پانچویں جلد کتاب الحاج کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کے روزہ انور کی جب مدینہ تیبہ میں زیارت کا امتی شرف حاصل کرتا ہے اس باب کے اندر آپ ملاحظہ فرمائے ہمارے آئیمہ اکابر تین حوالے علامہ محقق ابن عابدین شامی علامہ شامی نے نکل فرمائے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے وسالک دس کے بعد جبکہ میرے آقے کریم علیہ السلام کی میں قربان جاؤں روح مقدسہ ارشی رہی کر سیدہ ریز ہے جسم انور کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے لیکن جسم انور میں وہ موجود نہیں ہے صرف محبوب علیہ السلام کا جسم مقدس نوری اور جسم مقدس بشری زمین کے اوپر سے حابہ اکرام میں مدینہ تیبہ میں جلوہ گر ہے تدفیر کے وقت جب حضرات آرے بیت اتھار سے حابہ اکرام میرے محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس کو قبر انور میں دفن فرمارے اس وقت قبر مبارک کا اور قبر شریف کا جو حصہ میرے محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس سے ٹچ کر گیا محض مس کر گیا محض جسم مقدس کے ساتھ لگ گیا ابدالعباد تک قبر مبارک کا وہ حصہ خانہ کعبہ شریف سے بھی افضل ہے عرش الہی سے بھی افضل ہے اور اس پر حضرات آرے بیت اتھار اور صحابہ اکرام کے مبارک دور سے لے کر تابعین تبا تابعین ہمارے عیمہ مجتہدین مطبوعین اور آج تک اتفاق امت کا اور یہ مسئلہ صرف علماء حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہی نہیں آپ علماء اہل تشبعوں کی کتابوں میں دیکھیں گے وہ بھی اس مسئلے کو اسی طرح لکھتے ہیں آپ علماء دیوبند یہ اشرف علی خانوی جو انیس سو بیانیس میں خوت ہو رہے ہیں ان کی کتاب نشن و تیم میں یہ مسئلہ بے این ہی اسی طرح موجود ہے اٹھ سٹھ علماء دیوبند کے دسکت کے ساتھ کتاب موجود ہے المحنت اس کے اندر میں یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے علماء دیوبند میں علماء انور علی انور شاہ کاشویری محدث دارلوم دیوبند ان کے ملفوضات اندر بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے ملفوضات علاماء نور شاہ کاشویری جس کو علاماء سید احمد رضا بجنوری نے جمع دیا اس مسئلے میں آج تک کسی ایک عالم کا اور صاحب علم کا اختلاف نہیں ہے بلا تفریقی مذہب و مسلک جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان تمام کے نزدیک یہ مسئلہ اتفاقی ہے متفق علیہہ مسئلہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی تدفین کے وقت قبر مبارک جو حصہ ابھی تو روح مبارک ارشی رہے میں جلوہ گر تھی اور جب وہ روح مبارک جسم محبوب میں جلوہ گر ہو پھر محبوب کا جسم کے ساتھ جو چیز تعلق پکڑے گی اس کا مقام کتنا بلند ہوگا یہ تو صرف جسم مقدس کی بات ہو رہی ہے وہ بہت صرف جسم کے بعد تدفین کے وقت قبر مبارک کا جو حصہ اس مبارک زمین کا جو حصہ محبوب کے جسم کے ساتھ لگ گیا عبدالعباد تک وہ خانہ کبشری سے بھی افصل ہے زمین کا وہ حصہ قبر مبارک کا وہ حصہ ارشی الہی سے بھی افصل ہے مجھے بتائیے جب قدر مرارک محبوب علیہ السلام کی ارشی الہی سے افصل ہے اور اس کو یہ برکت محبوب کے جسم کی وجہ سے مل رہی ہے خود محبوب کا جسم ارشی الہی سے کتنا افصل ہوگا حقیقت محمد دیپا کوئی نہیں سکتا اتھا چپنے چاہے علا کوئی نہیں سکتا لم یارکنی حقیقتن غیر ربی یا ابا بکرن اے بھائے ابو بکر آپ ہر وقت میرے ساتھ ہو لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے جو حقیقت رتبی مجھے عطاف کر بھائی ہے وہ میرے رب کے سوا کو نہیں جان سکتا حضرت شیخ سعجی شیرازی مسلم حدین علیہ رحمت فرماتے دفتر تمام گشت وبا پایاں رسید عمر اور مادر اول وصفت و مادہ ایم ساری کی ساری زندگیاں ختم ہوگی یہ سارے روح زمین کے کاغذ یہ سارے دفتر اور درخت کلم بن گئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مدہ و سنا کے لکھنے میں مشغول ہو گئے سارے عارفین کاملین علماء عمریں ختم ہو گئیں دفتر ختم ہو گئے لیکن ہم تو ابھی آپ کے پہلی خوبی اور وصف کے بیان میں ہیں میرے دوستو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس جسموں سے چونکہ اللہ نے عرش بھی افصل نہیں بنایا وہ عرش سے بھی افصل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم مقدس دست وہ کرسے سے بھی افصل ہے ہجابات عظمت سے بھی افصل ہے عالی علیین اور صدرت المنتحا سے بھی افصل ہے عالم جنت سے بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم مقدس افصل ہے تو عرش اولاد کے لے کر تحت سرا تک چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم کی برابری کائنات خلق کا کوئی مقام کریں نہیں تھا اس لئے انبیاء کرام کی مبارک روحیں عرش الہی پر سیدہ ریز ہوتی ہیں ویسال کے بعد ان کے امتی جب ان کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں ان کے مبارک جسموں سے افصل تو کوئی مقام ہی نہیں جہاں ان کی روح جلوہ گر ہو اس لئے ان کی روح مبارک پھر ان کے جسم میں لوٹ آتی ہے عالم قبر میں ان کو اس دنیا کی زندگی سے عالی حقیقی بشری جسمانی زندگی عطا ہو جاتی ہے